بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں خوشی اڈی اور آپ دیکھ رہے ہیں خوشی کے دنیا اور امید کرتی ہوں آپ سب ٹھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے آمین سو آمین آج ہم بنا رہے ہیں چکن پکڑا اتنا ٹیسٹی اتنے مزے کا بنتا ہے اور یقین کریں کہ یہ بندر سے جتنا جوسی ہوتا ہے اور اس میں نمک مرچ اندر تک ایبزورب ہوئی ہوتی ہے ہر بائٹ پر آپ کو زبردست قسم کا ٹیسٹ آنے والا ہے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ یہ جھٹ پٹ سے بننے والا ہے بس بچوں سے چکن مگوائیں اور تیار ہو جے بنانے کے لیے چلتے ہیں اپنے ریسپی کی طرف ہمارے پاس ہے جی ایک کلو چکن جسے ہم نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے واش کرنے کے بعد ہم نے اسے رکھ دیا تھا تھوڑے دیر کے لیے تاکہ اس کا پانی نوچڑ جائے اور اس کے بعد ہم نے دو چمچ اس میں ڈالے ہیں ادرک لسن کا پیسٹ اس میں ہم اٹ کریں گے کچھ سپائسیز بلکل گھر والے ہیں چمچ ڈالی ہے کیونکہ اسے کلر بہت اچھا آئے گا نمک ہے سورک میچ پاوڈر کے دو چمچ ہیں اور دھنیا پاوڈر جو ہے وہ تھوڑا دردرہ ہے تھوڑا کٹا ہوا ہے موٹا موٹا سا ہے بارک نہیں ہے اور میں اس میں ڈال رہی ہوں چار سے پانچ چمچ کھانے والے دہی کے اور ہم اس کو اچھی طرح سے کریں گے میکس ویڈیو دیکھتے دیکھتے جو ہے آپ ویڈیو کو لائک کر دیں پسند آئے تو فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اب میں نے ساتھ میں اس میں ڈال دیا ہے بیسن بیسن تقریباً ڈالا ہے اس میں ڈیڑھ سو گرام اور میرے ہاتھ پہ ہے زیرہ بھونا ہوا زیرہ ہے اسے آپ ہاتھوں میں اچھے سے کرش کر کے ڈالیں دیکھ رہے ہیں آپ کے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے تقریباً یہ دردرہ سے پس گیا ہے آپ ہاتھوں پہ کرش کر لیں یا آپ اسے چٹو بٹے میں بھی ہلکا ہلکا کوٹ کے ڈال سکتے ہیں اور میں نے اس میں ڈالا ہے تھوڑا سا دھنیا اور یہ سوکا دھنیا ہے سوکا دھنیا آپ نے بھی دردرہ سا موڑا موڑا ڈالنا ہے وہ میں نے پہلے بھی ڈالا ہے اس لیے میں تھوڑا سا آپ کو دکھانے کے لیے کر رہی ہوں کہ اس طرح سے میں نے کر کے اس کو ہاتھوں پہ رگڑ کے پھر اس میں ڈالا ہے اس کے بہت اچھی خوشبو آتی ہے بڑا زبردست سا فلیور آتا ہے اور اس میں میں نے ڈالی ہے خوشک کسوری میتھی ان سب چیزوں کو ہم کریں گے یہ ایک چان اچھے سے ہم کریں گے اس کو مکس اس میں پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمارے پاس جو دہی تھا اور چکن بھی ویٹ تھا بیسن آپ نے اس میں بلکل پورا پورا سا ڈالنا ہے اتنا سا بیسن ہو کے بعد اس کی کوڈنگ ہو جائے اور اسے اچھے سے مکس کر کے ہم نے اسے رکھ دیا ہے پندرہ منٹ کے لیے صرف پندرہ منٹ کے لیے اور اس کے بعد آپ کریں آئل کو گرم گرم جب آپ کا آئل ہو جائے تو پھر آپ اس میں چکن کو جیسے ہم پکوڑے تلتے ہیں اس طرح سے ہم کچھ چکن اپنے آئل میں ایڈ کر دیں گے یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا خیال رکنا ہے کہ جو آنچ ہے وہ میڈیم ہونی چاہیے بہت ہائی نہیں ہونی چاہیے تیز آنچ ہوگی تو یہ بہت ڈارک براؤن ہو جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے اور میڈیم آنچ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہمارے چکن پکوڑا جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں زبردست سے مزیدار سے ڈیلیشیس قسم کی ہے یقین مانے آپ کو بہت پسند آئے گے جھٹ پڑ سے بننے والی ریسپی ہے کوئی بہت ٹائم نہیں لگتا آپ ضرور دیکھئے گا اور اپنا فیڈ بیک دیجئے گا امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگے گی دعاوں میں یاد رکھے گا خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ